موسیقی تو قوم نے ان کو جھٹلایا تو شہر کے کنارے سے ایک شخص چلتا ہوا آیا اور اس نے کہا یا قوم الطبع المرسلین کہے لوگوں پیغمبروں کی بات کو مانو جو تم سے کسی عجرت کا مطالبہ نہیں کرتے اور کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَانِي مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور ہم نے اسی کی طرف جانا ہے تو قرآن میں ہے کہ قوم کو پھر وہ کہنے لگا آمنت بی ربکم فاسمعون میں رب پر ایمان لاتا ہوں تم لوگ بھی سن لو تو یہ بات جیسے ہی اس نے کی ہے اس کو قتل کر دیا گیا جیسے ہی قتل ہوا قیل ادخل الجنہ اسے کہا گیا کہ تُو جنت میں داخل ہو جا یہی فرق ہے جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ایمان نہیں رکھتے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اتنے زبردست انسان کو محض مٹی کا ایک پتلہ سمجھتے ہیں جو مرتے ہی اس کی حیثیت ختم خود یہ بات عجیب ہے کہ ایسا انسان جو سوچتا ہے سمجھتا ہے کام کرتا ہے اچھے بھی برے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے اللہ نے بس مارنے کے لیے پیدا کیا ہو کہ مرے گا اور بالکل سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ تو اللہ پہ الزام ہوا کیسے کیسے ظالم لوگ دنیا میں گزرے ہیں کیسے کیسے ظالم زندہ انسانوں کو جلدی ہوئی کڑائی میں ڈالا گیا ہے تیل میں تو ایسے ایسے مظالم کی یہ چند ٹکوں کی خاطر تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ظالم انسان بھی جب مرے گا تو بس سب ختم مٹی کا کھلونا تھا جو مرتے ہی ختم ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے دنیا میں ایسے ظلم بھی ہوئے کہ زندہ دفن کر دیا گیا کسی انسان کو گڑا کھوٹ کے زندہ اس میں دفن کر دیا گیا عرب تو کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے میں نے وہ قبرستان بھی دیکھا ہے مکہ میں سب دیکھ سکتے ہیں جہاں عرب لوگ بچی کو کیسی پیاری بچی ہوتی ہے معصوم بچی ہوتی ہے گڑا کھوٹ کے اس کو اس میں ڈال دیا جائے مار کے بھی نہیں زندہ تو یہ ظلم بھی دنیا میں ہوا ہے تو آپ بتاؤ اگر انسان کی حیثیت میڈیکل سائنس کے نزدیک تو ایک روبوٹ ہے چلتا پھرتا تو پھر تو بھائی جو مرضی کرتے رہو کیا خیال ہے بھئی جو مرضی کرتے رہو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا ماں کو قتل کیا ایسے لوگ بھی ہیں ایک شخص نے میں تو یہ واقعہ بھی سناتے ہوئے لرس جاتا ہوں اس سے برائی کو اور حوصلہ ہی ملتا ہے ایسے ایسے قتل کے کیسز آتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر ایسے رشتوں کو قتل کر دیا کہ روح کام پڑھتی ہے کہ یار کوئی تنا بدبخ بھی ہو سکتا ہے تو انسان کو اگر آپ صرف میڈیکل سائنس کی حیثیت سے دیکھیں گے تو وہ تو ایک روبوٹ ہے ایک وجود میں آگئی ایک مخلوق اور بس وہ کرتا چلا جا رہے لیکن انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے جس میں وہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے یہ ایک ایسے ہی مشین نہیں ہے بس وجود میں آگئی اتفاق سے اور چل رہا ہے پھر رہا ہے کوئی جذبات نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس کو روبوٹ نہیں سمجھا جا سکتا تو ایسے ایسے دنیا میں ظلم ہوئے ہیں کہ بھائی اگر مر کے سب ختم ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ جنہوں نے ظلم کیے ٹھیک کیا بلکل جس کی لاتھی اس کی بھینس اور دنیا میں آپ کو ایسے اچھے اچھے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیئے ہیں اپنے قوم کے خاطر انسانیت کے خاطر مر کے وہ بھی کیا ہو گئے مٹی بس ایک آنکھ بند ہوئی ختم اللہ فرماتے مالکم کیف تحکمون تمہیں کیا ہو گیا کیسی باتیں کرتے ہو سور قلم میں ام نجعلو المتقین کل فجار نیک آدمی اور برا آدمی مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے اور سب برابر ہو جائیں گے مالکم اللہ کا انداز دیکھو کیسا ہے اللہ فرماتے ہیں مالکم کیا ہو گیا جیسے یہ آج کل جو ایتھیسٹ ہیں نا ان کے بڑے کلپ آ رہے ہیں مارکیٹ میں اچھا گھوروں میں یہ کم ہے پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی جو ہے نا وہ جب باہر ملک جاتے ہیں نا تو وہ ذرا لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر جو مذہب کے مخالف ہوتے ہیں تو وہ تمام حدود توڑ دیتے ہیں وہ ایتھیزم کو بہت پھیلاتے ہیں اور پھر بلا وجہ بائیلو جی کی پیچیدہ پیچیدہ جو نظریات ہیں اور جو ہے نا وہ میڈیکل سائنس کی کتابوں کے حوالے ایک آسان چیز کو پیچیدہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے بھرم میں لینے کے لیے کہ سامنے والا سمجھے کہ بہت بڑا کوئی فنٹر ہے حالانکہ یہ تو دو اور دو چار کی طرح ایک بات ہے کہ مادہ خود سے وجود میں بھولو بھائی نہیں آسکتا اس کے لیے کوئی ڈاکٹر کے یہ کسی سائنسدان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہی میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ پانی اتنا پینا چاہیے جتنی پیاس لگے وہ ایک ڈاکٹر نے کہا پچیس گلاس پینے چاہیے کسی نے کہا چھتیس گلاس پینے چاہیے تو میں نے کہا یہ جتنا پیاس لگے اتنی پینی چاہیے تو کسی نے کہا کہ مفتی صاحب آپ خود کہتے ہو کہ جو جس کی فیلڈ ہے اسی پہ سوٹ کرتی ہے تو پانی کتنے گلاس پینا چاہیے یہ مفتیوں کی فیلڈ ہے یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے بولتے کیوں نہیں ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے تو ہم ڈاکٹروں سے پوچھیں گے آپ سے تھوڑی پوچھیں گے تو یقینا ڈاکٹر کی فیلڈ ہے لیکن میڈیکل سائنس کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کوئی پوچھے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں تو مفتیوں سے تھوڑی پوچھیں گے یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے نمازیں کتنی فرض ہیں بلکہ کوئی مفتی اگر یہ کہے کہ چھے فرض ہیں تو وہ مفتی مفتی رہے گئی نہیں کوئی کہتے چار فرض ہیں تو بھئی تو اسلامی کا انکار کر رہا ہے یا کوئی مفتی کہتے فرض ہی نہیں ہے تو انسان کی بوڈی کو جو بنیادی ضرورتیں ہیں جو بہت اہم ہیں انسان کے لیے اس میں اللہ نے انسان کو ڈاکٹروں کا محتاج نہیں بنایا ہے کیونکہ ڈاکٹر تو بعد میں اجاد ہوئے ہیں آدم علیہ السلام تو بہت پہلے سے آئے ہوئے ہیں جو چیزیں ہماری بنیادی ضرورت کی ہیں وہ اللہ نے آٹومیٹک سوفوئر انسٹال کر دی ہیں بہت ہی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تحقیقات کی بھیٹنی چڑھایا جاتا روٹی کب کھانی ہے کب نہیں کھانی بھوگ لگے گی تو کھالو تو جب ضرورت ہوگی تو باڈی خود بتائی گی نا تو پیاس کتنا پانی کب پینا ہے جب باڈی پانی ایسی چیز ہے باڈی خود بتائی گی کہ بھئی پیاس لگ رہی ہے جب جسم میں کمی ہوگی تو اگر ڈاکٹروں کے شعبہ ہوتا نا تو پھر لوگ پانی پینے کے لیے ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ایک ڈاکٹر اناڑی ہوتا اس نے پچیس گلاس کہہ دی ہے ضرورت چھتیس کی تھی ٹھیک ہے نا تو ایک مسئبت میں پڑ جاتے لوگ تو اللہ نے انسان کو زندہ رکھنا ہے تو انسان کو کہا بھئی یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ باڈی خود ہی بتا دے گی جب بتائے تو کر لینا اس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ سانس اب دیکھو سانس کی مثال آکسیجن کتنی لینی ہے جتنی چاہیے نا خود بخود پھے بڑے پھولتے رہنگے اور دبتے رہنگے جتنی چاہیے وہ لازمی آپ کو آپ کی باڈی میں جائے گی وہ کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں ہماری صحت کے لیے تو فطرت کا نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا بلکہ ڈاکٹر اگر نیچر کے خلاف بات کرے تو وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے اچھا ڈاکٹر ہوگا آپ اس سے پوچھیں گے پانی کتنا پینا ہے وہ کہے گا باڈی آپ کو خود بتا دے گی میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے جتنا پانی چاہیے باڈی بولو نا بھائی خود بتاتی ہے باڈی خود بتائے گی وہ صحیح ڈاکٹر ہوگا اس کے لئے اس کی ریسرچ ہے ریسرچ یہی ہے کہ بھائی یہ جو نیچر ہے نا وہ تو سب سے بہترین گائیڈ کرتی ہے گائیڈنس جو ہے نا سب سے بہترین انسان کو کہاں سے ملتی ہے نیچر کی طرف سے وہ خود بتا دے گا کہ بھائی جتنا بھوک لگ رہی ہے اتنا کھاؤ جتنی پیاس لگ رہی ہے اتنا پیو ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ہم ہماقتیں کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے چائے جو زیادہ پیتے ہیں کافی پیتے ہیں تو پانی نکل جاتا ہے اور پیاس لگتی نہیں ہے تو یہ فطرت کے خلاف ہم نے ایک آرٹیفیشل چیز داخل کی نا باڈی میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی پیاس لگنی چاہیے اتنی لگ نہیں رہی ہوتی تو پھر جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر ایسے موقع پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پیو کیونکہ جتنی تمہیں پیاس لگنی چاہیے وہ لگ رہی نہیں ہے اس کی وجہ تمہاری اپنی ہماقتیں ہیں لیکن نارمل جو انسان لائف گزارتا ہے وہ باڈی خود بتاتی ہے کہ صبح صبح باز لوگ چھے چھے گلاس پانی پینے کوئی چار گلاس پانی پی رہا ہے تو یہ بھی بے وقوفی کی بات ہے صبح اٹھ کے اچھے بچوں کی طرح کوئی دنیا میں جانور دیکھا صبح اٹھتے ہی پانی پینے شروع کر دے کچھ بھی نہیں ہے صبح اٹھ کے اچھے بچوں کی طرح بھوک لگ رہی ہے تو کھاؤ نہیں لگ رہی تو نہیں کھاؤ ٹھیک ہے نا تو عادت ڈال لیتے ہیں اپنی پھر ایسی عادت پڑھتی ہے کہ صبح ان کو لازمی پانی چاہیے تو عادت تو کسی بھی چیز کی ڈال لو کوئی بیماری ہونا اس میں ڈاکٹر کہے کہ آپ اب نارمل ہو چکے ہیں تو آپ کا علاج یہ اس ٹوٹکے میں ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن نارمل انسان کو نارمل لائف ہی گزارنی چاہیے اپنے آپ کو بلا وجہ چھوئی موئی بنا دیں گے تو وہ عجیب سے ہو جائیں گے پھر صحیح ہے نا تو جو نیچر سے بہتر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے جیسے نیچر نے بنایا ایسے چلو تمیز سے چلتے رو تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں یہ کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا ہاں تو وہ جو ایتھیسٹ ہے نا دو اور دو چار کی طرح ایک بات ہے کہ بھئی یہ مادہ خود نہیں بن سکتا کسے کوئی بنانے والا کوئی ہوگا بنانے والا کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو وہ خود سے ہمیں اس کی بارے میں معلومات تھوڑی ہیں ہم تو بنیوی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی صفات تو ہم جانتے ہیں تو یہ دو اور دو چار کی طرح بات ہے مگر یہ اتنا گھومائیں گے اتنا لفاظی کریں گے تھوڑی انگلش منگلش درمیان میں کچھ میڈیکل سائنس کی باتیں کچھ پرانی کتابوں کے حوالے کچھ ڈھانچے تو وہیں ان کی تقریروں سے بلکل متاثر نہیں ہونا چاہیے یہ ایک سیدھی سی بات کو گھوماتے ہیں تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ خود نہیں بن سکتا انسان ایک پتھر نہیں بن سکتا ایک اینٹ کے اوپر ترتیب سے نہیں جڑ سکتی خود سے تو آپ بتاؤ یہ جوائنٹ کیسے فٹ ہو گئے یہ ہڈیاں گھٹنا کیسے فٹ ہو گیا جب گھٹنے کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ایک بال منگواتے ہیں نا کولے کی ہڈی کے لیے وہ کیا وہ کہاں سے ملتی ہے وہ کوئی بھی مزدور بنا دے وہ اتنی مہنگی بال جرمنی سے منگوائی جاتی ہے گولا وہ اب جا کے جرمنی کے سائنس دانوں نے انسانی گولے جیسا گولا بنایا ہے وہ بھی بالکل اس کا متوادل نہیں ہے اور اللہ نے گولا ماں کے پیٹ میں لگا دیا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے روٹی سے وہ گولا بن کے تو یہ خود بہت ہو گیا جو اوریجنل ہے جو کوپی ہے وہ جرمنی بنا رہا ہے وہ دورمن نے نہیں بنایا وہ پاگل ہیں اسی وجہ سے اللہ نے ان کمبختوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے کہ مرو گے جاؤ گے اپنے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو اس سے بڑا دنیا میں جرم کوئی نہیں ہے اور دوسرا اس کے اخلاقی نقصان کتنے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ کے ملکر ہیں انہوں نے انسان کو محاذ ایک مشین بنا دیا کہ خود سے بن نہیں ہے تو خود سے تو کوئی بھی چیز بن سکتی ہے نا تو بن گیا تو اب کیا ہے اب آزاد ہے جو چاہے کرے وہ تو لہذا وہ ظلم کرے گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انصاف کرے گا تو کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے تو اس سے معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے اسلام نے بتایا کہ انسان ایک مشین نہیں ہے ایک ایک چیز کا بڑے بڑے کیس نہیں چھوڑے چھوڑے کیس کی فائلیں بھی کھلیں گی تو مرتے ہی ختم ہو کے مٹی نہیں ہو جاتے کیونکہ اگر مر کے ختم ہو کے مٹی ہو جائیں تو یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے کیا بنا کے ایسا ہی چھوڑ دیا جو مرضی کرتے رہو تو دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے دنیا میں تو مجرم اکثر بری ہو جاتے ہیں اور جو مجرم نہیں ہوتے وہ فس جاتے ہیں دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کتنے آج بہت سی بڑی بڑی طاقتیں ایسی ہیں جو جرم کی ویس پہ بنی ہیں وسائل پوری دنیا کے اکھٹے کر کے طاقتور بن گئے اور سیلیا میں دیکھیں نا وہاں کتنا ظلم ہوا تھا وہاں جو اصل قوم تھی کالے رہتے تھے ان کو جانوروں کی طرح مارا گیا ہے گوروں نے نا ان کو ایسے شکار کرتے تھے جیسے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے نا ایسے وہاں کے جو بلیک لوگ تھے کالے لوگ تھے ایسے پرندوں کی طرح جیسے شکار کیا جاتا ہے نا ایسے پکڑ پکڑ کے ان کو مارا جاتا تھا جو اصل مقامی تھے پھر ان کو مار مار کے قبضہ کر لیا آج سارے وسائل کس کے پاس ہیں گورنمنٹ کے پاس ہیں اب دنیا کو وہ حقوق بھی سکھا رہے ہیں دنیا کو آداب بھی سکھا رہے ہیں بہت تمیز سے ہیمن رائٹس ویمن رائٹس یہ ٹوپی ڈراما ساری دنیا میں چلتا ہے بہت اچھا بھائی اگلے کی تو وات لگ گئی نا اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا تو یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے تو اللہ ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے وہ کہے گا میں نہیں چھڑوں گا اللہ میں ابھی پنجابی میں بھی دھمکیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے نا میں نہیں چھڑوں گا اللہ میں تو نہیں دیتے ہیں ہم اللہ کی بات کو پنجابی میں بیان کرتے ہیں کیونکہ دھمکی پنجابی میں اچھی لگتی ہے میں نہیں چھوڑوں گا مزہ نہیں آیا نا تو چھوڑو پھر قصوں پر قصے نکلتے ہیں تو اللہ نہیں چھڑے گا اللہ نہیں چھوڑے گا تو مرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ایک ایک پائی کا حساب کیوں کہ پوری کائنات میں نے تمہاری خدمت میں لگا دی زمین سے فائدے اٹھا رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے مر گئے ختم دو نظریات ہیں ایک تو یہ کہ مر گئے ختم کچھ بھی نہیں ہے ایک نظریہ اسلام کا ہے کہ ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کا حساب نہ ہو بڑے بڑے کیسز تو دور کی بات مالی حالا الكتاب لا يغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاہا فرمایا جب اپنا آمال لامہ دیکھے گا تو انسان کہے گا کیسا آمال لامہ ہے کہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑی ایک چیز بھی نہیں یعلم خائنة الاعین آنکھ نے اگر کبھی خیانت کی ہے نا کسی عورت کو غلط نیت سے دیکھا حرام خواہش کے لیے ایک دفعہ پلک جو اٹھا کے دیکھا یہ بھی نوٹڈ ہے یہ بھی نوٹڈ ہے دکھایا جائے گا وہ یہ کیا وہ اللہ کی مرضی اس پہ پکڑے یا ماف کر دے لیکن نوٹ ہو رہا ہے چھوڑا نہیں جائے گا اس لیے اللہ نے فرمایا کیا یہ سمجھتے ہو چھوڑ دیے جاؤ گے تو دو نظریات ہیں ایک تو یہ کہ کوئی بھی حساب نہیں ہے ایک یہ ہے سب کچھ ہے تو اب آپ ایک طرف ہو جاؤ بھائی اگر ہمارا بلکل حساب و کتاب ہے ہی نہیں بھئی درمیان میں تو کسی کا بھی قول نہیں ہے کہ بڑی بڑی چیزیں پوچھی جائیں گی چھوٹی موٹی چیزیں وہ ریکارڈ نہیں ہو رہی ہیں تو پھر ہم چلو بڑے بڑے ظلم کر لیتے ہیں بہن کی ایک کروڑ والی وراست جو کھائی بھی تھی وہ دے دیتے ہیں پچاس لاکھ ہڑپ کر جاتے ہیں کیا خیال ہے بھئی کیا ہو گیا بھئی میں غلط باتیں کر رہا ہوں تو بتا دو یار یا چھوٹے موٹی جو ہے نا وہ یہ ضرور ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا تو چھوٹی موٹی وہ ہوتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے دن بھر میں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان کے بارے میں اللہ کو بتائے کہ یہ کوئی لوہے کا بناور نہیں ہے ہے تو انسان خواہشات بھی لگی ہیں کبھی کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہر انسان سے زیادتی ہو جاتی ہے تو توبہ کر لو استغفار کر لو بس کافی ہے نمازوں سے معاف ہو جائیں گی روزوں سے معاف ہو جائیں گی تاکہ اللہ نے یہ اس لئے بتا دیا کہ اب اتنا بھی لوگ دھر نہ جائے نا کہ بھئی ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے تو پھر بات کرنے سے پہلے سو دفعہ دروشریف پڑے گا اس کے بعد بولے گا کہ سخت لہجے میں بات نہ ہو جائے پھر یہ نہ ہو جائے پھر ایک لفظ تو وہمی ہو جائے گا پاگل ہو گے مر جائے گا وہ جیسے ہو جاتے ہیں پاگل لوگ تو ہر دوسرے دن کسی پاگل سے واسطہ پڑھ رہا ہوتا ہے کسی کو طلاق کا وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے یوں بول دیا طلاق تو نہیں ہو گئی یوں بول دیا تو نہیں ہو گئی اس کو بتاؤ بھائی نہیں ہوئی ہے نہیں میں نے تو یوں اوہ بھائی نہیں ہوئی ہے تمہیں وہم ہو گئی ہے پھر وہ کہتا ہے مجھے ہر وقت دماغ میں ہی آتا رہتا ہے کہ مرے موں سے طلاق کا لفظ نکل رہا ہے تو یہ طلاق کے وہمی بہت ہیں وضو کے وہمی بہت ہیں چھے چھے گھنٹے نلکے کے نیچے بیٹھ کے وضو کرتے رہتے ہیں ان کا وضو ہی نہیں ہوتا اور بھی اس طرح کے پھر تقوی کا بھی وہم ہو جاتا ہے تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ حیضہ سمجھتے ہیں تقوی کا کیا ہے جیسے وہ ماسی کو دیکھ کے نا وہ انہیں بتایا تھا نکل واقعہ ماسی گئی کسی سے چندہ مانگنے وہ ماسی خود بتا رہی ہے مجھے تو مرانا صاحب نے یوں ہوں کر لیا کہ خبردار پردہ فرض ہے وہ بچاری بوڑی ماسی ہے یار اس کو زکاة دے دو پھر وہ بات کر رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ عورت کی آواز کبھی پردہ ہے اسلام میں تو وہ بوڑی ماسی بیچاری کیا بگاڑ لے گی آپ کا اس کو پیسے دو اللہ کے بندے اس کے گھر جا کے راشن ڈلواؤ تو اور بعض لوگ ان چیزوں میں بڑے آگے ہوتے ہیں اور بڑی بڑے بلینڈر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے ملازمین کو وقت پہ تنخائیں نہیں دے رہے ہوتے ہیں ان کا حق دبایا ہوا ہوتا ہے تو ہمارے حضرت ان لوگوں کے بارے میں فرماتے تھے ان کا تقویٰ ایسا ہے جیسے کتے کا تقویٰ ہوتا ہے کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ پھا کے پشاپ کیوں کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہی چھیٹے نہ پڑ جائیں کام سارے کتوں جیسے کرے گا سارا دن گٹر کا پانی پی لے گا اس سے ناپاک نہیں ہوگا جس پانی میں پشاپ کیا نا وہی پانی تھوڑی در میں پی رہا ہوگا لیکن پشاپ جب کرے گا ٹانگ اٹھا کے چھیٹوں سے بچنے کے لیے ایسا ہے کہ نہیں تو بعض لوگ اس قسم کا تقویٰ ہوتا ہے کہ عمرہ کر رہے ہیں ہچ کر رہے ہیں باقی سارے الڈے سیدھے کام ہو رہے ہیں آدمی حیران ہوتا ہے یار یہ کر کیا رہے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ یہ جو ایتھیس لوگ ہیں یہ اسلام کی اس طرح کی باتیں سن کے مزاک اڑاتے ہیں کہ دیکھو کیسی بات ہے قرآن کہہ رہا ہے ادھر اس کو قتل کیا نوجوان کو اور ادھر قتل ہوا ہے اللہ کہتے ہیں کہاں داخل ہو جا جنت میں یہ تو تڑپ رہے ہیں یہاں پہ مر رہے ہیں اس کو قبر میں اٹھا کے پھیک دیں گے اور پھیک دیں گے کیڑے کھا جائیں گے لاش گل چڑھ کے ختم ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے ان کی باتیں بھی جو انہیں ایتھیس کی وہ قرآن میں نقل کی ہیں اس دور میں بھی بڑے لوگ تھے جو خدا کے منکر تھے یہی دنیا کی زندگی ہے ایتھیس بولتے ہیں کہ کچھ رہا تھے کچھ رہا ہو جاؤ گے تو اس سے پہلے کچھ کر لو مطلب مزے اڑا لو کرنے کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ مزے اڑا لو یہ مولویوں کی باتوں میں مت آؤ ترابی پڑھ رہے ہیں ٹانگیں چوڑی کرو اصل میں مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے جب بھی مولویوں کی بات آتی ہے ٹانگوں پر دماغ فوراں چلا جاتا ہے کیونکہ یوٹیوب پہ چلی یہی رہا ہے جس مولانا صاحب کا کلپ کھولو وہ ٹانگیں چوڑی کرنے پر بیان ہوگا دوسرے کا ٹانگی اب تو کم ہو گیا پہلے تو یہی موضوع چل رہا تھا ترابی آٹھ رکت بیس رکت وہ بزرک نے فلانے کتاب میں یہ لکھا وہ کافر وہ گستاخ وہ یوں عجیب مسئبت کھڑی کر دی ہے اور پھر لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی پھر اشرف علی تھانوی رحمت اللہ کے بارے میں کہہ دیا اشرف علی رسول اللہ تو خواب کی ایک بات ہے خواب آیا اس کو پورا میں نے حوالوں کے ساتھ حوالوں کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ خواب آیا تھا ایک آدمی کو ان کے مرید کو کہ حضرت مجھے خواب میں آیا کہ میں اشرف علی رسول اللہ کہہ رہا ہوں تو مولانا شریف علی تھانوی نے اس کو خواب کی تعبیر بتا دی تو اس میں کہاں گستاخی ہو گئی خواب میں تو کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے پھر میں نے حدیث میں ایسے خواب بتائے تھے کہ حدیث سے اس طرح کے خواب صحابہ کو بھی آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کا فتوہ نہیں لگایا اس لئے کہ خواب میں جو ایک چیز آتی ہے اس سے وہ مراد نہیں ہوتا اس سے کیا مراد ہوتی ہے تعبیر ہوتی ہے اب فیرون کو خواب آیا ساتھ موٹی گائیں پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں ویسے ممکن ہے یہ عملا تو آپ بولو فیرون تو باول وہ فیرون نہیں وہ جو مصر کا بادشاہ تھا نا اس کو خواب آیا تھا کہ ساتھ موٹی گائیں پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں تو اب آپ بولو کہ یہ باولہ ہو گیا پاگل ہو گیا گائے تو گائے کو کھاتی نہیں ہیں گائے تو گوشت ہو رہے ہیں گائے تو گھاس کھو رہے ہیں وہ تو گوشت ویسے بھی نہیں کھاتی اور اگر گوشت کھائی گی بھی تو گائے کا گوشت کیوں کھائی گی اور پتلی گائیں کو جب کھا رہی تھی پتلی آرام سے کھلوا رہی تھی یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ سارا مصر کا بادشاہ بہگ گیا ہے سٹھٹک گیا ہے یہ تو منٹل اپروچ ہے لوگوں کی تو بھائی وہ کب کہہ رہا ہے کہ وہ اگر لوگ اس پہ اتراز کرتے بادشاہ سلامت دماغ کیا ہو گیا آپ کا سڑھی آ گیا ہے تو وہ کہتا کمبختوں میں جاگتی حالت میں نہیں کہہ رہا کہ موٹی گائے پتلی گائے کو کھا رہا ہے خواب میں دیکھا ہے تعبیر آتی ہے بتاؤ ورنہ پتلی گلی سے نکلو تو مولانا شرف علی تھانوی کے مرید کو خواب آیا کہ میں خواب میں کہہ رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ پوچھ رہا ہے تعبیر کیا ہے آتی ہے تو بتا دیں ورنہ وہ بھی بزبان حیل یہ کہہ رہا تھا نہیں تو میں کسی عورتیں جاگے پوچھ لوں تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں ختم نبوت پہ ہمارے علماء نے جو محنتیں کی ہیں آپ کو اس کا ہزاروں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا قربانیاں تو ہمارے اکابر نے دی ہیں بزرگوں نے دی ہیں آج جو قادیانی اسمبلی میں کافر ہیں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی اور لڑے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کر آپ تو تھے ہی نہیں اس وقت صرف اعتراضات کرنے آتے ہیں کبھی فلان کتاب سے نکال کے کسی پر کیچڑ اچھالا کبھی فلان کتاب سے نکال کے کسی پر کیچڑ تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب اس کی علامت ہے کہ آپ کے شیخ متبیعے سنت ہیں سنت سے اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے اس نے سنائے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے اور پھر حکیم علمہ نے بھی فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ تعبیر ہے لیکن یہ بھی کوئی یقینی نہیں ہے ہو سکتا یہ تعبیر نہ ہو کیونکہ یقینی بات تھوڑی ہے اور میں نے بتایا تھا کہ اس قسم کے خواب حوالوں کے ساتھ بتایا تھا حدیث کے حوالوں کے ساتھ کہ اس قسم کے خواب صحابہ کو بھی آئے ہیں حالانکہ وہ جاگتی حالت میں گستاخی پر محمول ہیں کہ جسم کا ٹکڑا گوش کا ٹکڑا ٹوٹ کے گرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب آیا تو نبی نے تو گستاخی کا فتوہ نہیں لگایا اس لئے کہ یہ قسمیں آ رہا ہے خواب میں آ رہا ہے تو وہ پورا میرا بیان پی گئے اور پھر وہی اپنے وہی اشرف علیہ رسول اللہ اور ماشاءاللہ جو مریدین ہیں وہ ایک طرف کی بات سنتے ہیں دوسری طرف کی سننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ سن رہے ہیں وہ بھی فتوے لگا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے بزرگوں کا دفع کرتے ہیں بزرگوں کا دفع کرتے ہیں تو جب انسان زدی ہو ہڈ دھرم ہو تب ہی میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں کتاب سامنے رکھ کر دکھاؤں گا یہ خواب ہے اور یہ والی حدیث ہے جو اس کی تعبیر ہے وہی اس حدیث کا مطلب ہے لیکن کمبخت سامنے بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے دوبارہ مونرجوی تانویہ کو برا بلہ کہنا شروع کر دی ہے یہ زہر کا پیالہ پیلے گا سامنے بیٹھ کے بعد نہیں کرے گا اور میں ایک بات یہ بھی آپ سے ارز کر دوں یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ مناظرہ سے کچھ نہیں ہوتا مناظرہ وہ لوگ نہیں کرتے جو پھر اس قسم کی باتیں بھی نہیں کرتے وہ تعمیری کام کرتے ہیں جو صبح و شام چیلنج دے رہا ہو اور جب چیلنج قبول کر کے بیٹھو تو پھر کہتے ہیں مناظرہ سے کیا پھیلتا ہے فساد تو اس سے کیا پھیل رہے جو تم باتیں کر رہے ہو وہی ہے ایک آدمی نے زینہ کیا حمل ٹھہر گیا پکڑا گیا لوگوں نے پکڑ کے کوٹا ایک دوست نے بولا کمبخت ازل کر لیتا ازل کا مطلب ایسا طریقہ اختیار کرتا کہ بچہ نہ ٹھہرے تو اس نے کہا ازل اسلام میں مکروع ہے ازل کیا ہے یہ اسی طرح کی بات ہے تو اس نے کہا کمبخت یہ جو تم نے کام کیا یہ کیا تھا ایک طرف کہہ رہے ہیں مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ اس طرح کی باتوں سے ہوتا ہے بہت کچھ کیا چیلنج پہ چیلنج چیلنج پہ چیلنج جب چیلنج قبول کرو کیونکہ ویڈیو بیان میں جب ریکارڈ کرواتا ہوں وہ پورا نہیں آتا اس میں سے ٹکڑا کاٹ کے اس کو اور غلط میسج چلا جاتا ہے میری تصویریں لگا لگا کے پھر لوگ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہی سامنے بیٹھو بات کرو اور جو میں نے تو یہاں تک بعض لوگوں کو کہا کہ میں آپ کو ریٹن ٹکٹ دیتا ہوں جہاز جہلم جانے کا آپ میری طرف سے یہ سوال محترم کی مجلس میں بیٹھ کے پوچھیں ٹھیک ہے نا جہاز کا ٹکٹ جہلم جہاز نہیں جاتا لاہور جاتا ہے لاہور سے جہلم بس میں جائیں پور آنے جانے کا ٹکٹ میں دوں گا اور یہ چند سوالات ہیں محترم سے سامنے بیٹھ کے یہ سوال پوچھو لائیو ریکارڈنگ کرو میرے کیمرے سے ٹھیک ہے نا اور اس میں ایڈٹنگ کی اجازت نہ ہو پھر ہم اپنے کیمرے سے وہ ریکارڈ کر کے لائیں گے کہ محترم نے جو بار بار چیلنج کرتے ہیں نا چیلنج کر کے بالکل مارکیٹ سے شارٹ ٹھیک ہے نا ایک دم شارٹ تو اب یہ کلپ بھی نہیں چلے گا جو میں بتا رہا ہوں نا دیکھنا غائب ہو جائے گا پتہ نہیں کہاں جائے گا پتہ نہیں چلے گا کہاں گیا تو تراوی کے بارے میں ان کا بیان میں نے سنا آٹھ رکت تراوی کی سنت گولڈن ہے اس کو کسی نے ضعیف قرار نہیں دیا اس پہ میں نے کہا کہ اس پہ بہت سارے میں نے سوالات اٹھائیتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے یہ ضعیف حدیث ہے مضطرب ہونے کی وجہ سے یہ جو کہہ رہا ہے کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا امام مالک خود اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے جن کی کتاب ہے تو چیلنج کیا کہ کوئی اس کو ثابت کر کے دکھائے جب بندہ ثابت کر رہا ہے تو چپ بالکل کوئی جواب ہی نہیں لوگوں سے کہاوا ہے یہ سوال میرے سامنے رکھنا ہی نہیں ہے کچھ لوگوں کو ہم نے بھیجا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پابندی ہے پری پلین سوال ہوتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ والا پوچھنا ہے یہ والا نہیں پوچھنا تب ہی کچھ اس کے خاص چھیلے تھے جب ان کا میرے سے رابطہ ہوا وہ بدک گئے ہیں بھائی یہ پری پلین ہے مخصوص قسم کے سوال دیے جاتے ہیں بولا جاتا ہے یہ پوچھو ہم اپنی مردی سے پوچھنا چاہیں تو اجازت نہیں ہے یہ جو دعوی ہے نا کہ جو آئے کھلی مجلس ہے جو مرضی پوچھو یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے اجازت نہیں ہے اس کی مجلس میں آپ کو لوگوں کو سوال پوچھنے کی کہ آپ جائیں سوال پوچھیں اور اس کو ریکارڈ بھی کر لیں یا تو سوال نہیں پوچھنے دیا جائے گا اگر پوچھیں گے تو ریکارڈ نہیں کرنے دیا جائے گا تو یہ تھوڑی میں نے تو اجازت دی ہے یہاں جتنے لوگ ہیں جس نے جو سوال پوچھنے پوچھے میں نے منع کیا کسی کو سب کو اجازت ہے بھائی کھلے ہم ریکارڈ کرو اپنے کیمرے سے ریکارڈ کرو ہم نے منہ نہیں کیا کسی کو تو اس سے پتہ چلتا ہے علمی کتابی کون ہے ہم قرآن و سنت میں دلائل کا جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ آپ نے محدود محفل رکھی بھیئے پری پلین سوال ہیں اور پھر جب ہم کسی سوال کا جواب دیتے ہیں تو وہ اصل جواب پی کے دوسری چیزیں لکے وہ لگا دی جاتی ہیں تو جو آدمی حق پرست ہوتا ہے نا جب اس کو اس طرح کی باتیں کرے پھر جب اس کو فیس ٹو فیس بات کرنے کی دعوت دی جائے پھر وہ کھلے دل سے کہتا ہے قبول کروں گا دعوت ٹھیک ہے نا وہ تو کہتا ہے اچھا ہے مجھے حق کو ظاہر کرنے کا موقع اللہ نے دے دیا آج تو میں ایسی پکیاں دوں گا ایسے چورن کھلاؤں گا کہ یہ ساری جو ہے نا ان کو موشن لگ جائیں گے وہ ایسے باتیں کرتا ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ پکیاں دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا جب اس کی پکیوں کا جواب دینے کے لیے کوئی سامنے آئے تو ایک دم غائب ایک دم پی جائے ایسا نہیں ہوتا بھائی یہ علمی کتابی نہیں ہوتے اس طرح کے لوگ اس طرح کے لوگ صرف فسادی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں تو مولانا شبیتھانویر رحمت اللہ علیہ کا ٹاپک پھر شروع کر دیا اس نے اللہ کا انہوں نے اور یہ کا اور وہ کا تو خواب کی بات ہے خواب کسی کو آیا تو اس نے بتایا کہ بھئی تعبیر بتا دیں انہوں نے تعبیر بتا دی اس میں کوئی شریخ خواب نہیں ہے کسی کو اس طرح کا خواب آ سکتا ہے اور میں نے حدیث سے حوالے دیئے تھے پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا اس پہ محترم کو چاہیے وہ پورا بیان دوبارہ سن لیں تو اگر آپ علمی کتابی ہیں تو جب آپ کو حدیث کے حوالے مل رہے ہیں پھر تو آپ کو مان لینا چاہیے نا پھر بھی نہیں مان رہے تو اب ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب ابھی آپ حدیث کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے تو میں دے چکا ہوں ریکارڈنگ پوری کرا چکا ہوں تو وہ سن لیں آپ دوبارہ نئی سمجھ میں آتا پھر تیسے دفعہ دوبارہ سنیں پھر بھی نہیں سمجھا ہے اس کا مطلب آپ ہی کے اندر کیا ہے کچھ فالٹ ہے صحیح ہے نا تو کہاں سے کہاں بات چلے گئے یہ اچھا والا ایتھیس کی بات ہو رہی تھی تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی مولاناؤں کی بات آتی ہے تو وہ کیونکہ یوٹیوب پہ چل یہی رہا ہے نا لوگ فرق نہیں کرتے عالم اور غیر عالم میں لوگ تو کہتے ہیں جو بھی دین کی بات یوٹیوب پہ آکے کر رہا ہے وہ کیا ہے عالم دین ہے چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر لوگ سب کو مولانا ہی سمجھتے ہیں اور پھر جو مذہب بیزار لوگ ہیں وہ اس سے اور مذہب سے دور ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں مذہب سے اور میں ایسے کئی غیر مسلموں کو جانتا ہوں کئی تو نہیں کہہ سکتے چند غیر مسلموں کو جانتا ہوں جو اسلام قبول کیا اور اس قسم کی تقریریں سن کے واپس چلے گئے واپس چلے گئے کہ یار ان کے تو وہ بھی رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ مشرک ہے وہ فلانا ہے وہ ڈمکانا ہے وہ ہنفی جو پچاس فیصد ہیں وہ اندھے مقلد ہیں ٹھیک ہے نا اور جو ہے یہ یوں ہیں یہ یوں ہیں تو وہ چار چھے آردمی آردس آدمی بچے ہوتے ہیں جو کہاں جا رہے ہوتے ہیں جنت میں ایسا ہی لگتا ہے نا ان کی تقریریں سن کے ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹل کتنے آدمی وہ میں دوبارہ لطیفہ سنا دوں ایک آدمی کو خواب آیا جنت میں گیا اس سے پوچھا بھئی نیکیاں برائیاں برابر تھیں تو اس سے کہاں کدھر جانا پسند کرو گے اس نے کہاں بھی دونوں چنگیں دکھا دو مجھے جہنم میں گیا تو دیگیں چل رہی ہیں خواب آ رہا ہے اس کو دیگیں چل رہی ہیں بھئی دیکھ پہ دیکھ وہ حیران ہے یار یہ بریانی کی دیکھ لے آو پھر کورمے کی دیکھ آ رہی ہے بڑا حیران ہوا کہ یہ ایک مسئلہ کیا ہے جب جنت میں گیا تو لوگ دال چاول کھا رہے ہیں تو اس نے فرشتوں سے پوچھا خواب میں کہ یہ کیا ڈرام ہے یہ کیا ماجرہ ہے ادھر دیگیں چل رہی ہیں ادھر کیا ہو رہے ہیں دال چاول تو فرشتوں نے کہاں چار آدمی کے لیے دیکھ پکائیں گیا جنت میں گئے ٹوٹل کتنے لوگ ہیں چار آدمی اور وہ بھی کوئی عالم نہیں جا سکا بچارہ جنت میں جو چار آدمی پندروی صدی میں گئے وہ بھی علماء میں کوئی بھی نہیں تھا ایک انجینئر ایک پروفیسر اور دو چار اور اسی ٹائپ کے لوگ تھے وہ بھی کون تھے جن کا یہ فیلڈ علم دین کی فیلڈ تھی نہیں وہ تین چار آدمی اس ٹائپ کے جنت میں گئے ہیں تو بس اور کیا کر سکتے ہیں باقی سارے کہاں ہیں وہ سارے فرقہ پرست تھے وہ سارے قرآن و سنت کو چھوڑ کر بابوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ بھی اور ان کے بابے بھی کہاں ہیں سارے جہنم میں ٹیپو سلطان اور محمود غزنوی اور محمد بن قاسم بھی لٹیرا تھا وہ بھی کہاں ہیں جو سندھ میں اسلام لے کر آیا جب ظاہر اسلامی غلط لوگ لے کر آئے تو باقی سارے لٹیرے ہی پیدا ہوں گے نا تو آج الحمدللہ پندروی صدی میں کچھ ایک پروفیسر صاحب ہیں جو بڑے مشہور ہو رہے ہیں وہ ان کو اتنی اللہ نے سمجھ عطا فرمائی کہ آج انہوں نے اسلام کا بیڑا اٹھایا الحمدللہ جو پندرہ سو سال سے اسلام میں غلط غلط چیزیں داخل ہو چکی تھی ان کو انہوں نے بیڑا اٹھا کہ الحمدللہ آج اوریجنل اسلام وہ پبلک کے سامنے لارے ہیں اور ایک الحمدللہ انجینئر صاحب ہیں جو ایک یونیورسٹی سے انہوں نے بڑے اچھے انجینئرنگ کی اس کے بعد اللہ نے ان کو یہ بہت زبردست صلاحیت دی کہ پندروی صدی کے وہ مجدد ہیں اور بڑی اہم ترین بات یہ کہ بہت کم عمری میں وہ مجدد بن گئے سمجھ رہے ہیں ایک صاحب نے مجھے فون کیا ان کا لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے لیکن باتیں تو ٹھیک ہیں میں نے کہا باتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ریٹن ٹکٹ دیتا ہوں جہاز کا آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں آپ جائیں اور یہ جو انہوں نے اتراز پھر تو باتیں تو لا محدود ہیں وہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گی جن کے میں جواب دے چکا ہوں جس کے انہوں نے غلط جواب دی ہیں تو صرف ان سے متعلق چند سوالات محترم کی خدمت میں رکھ دیں اور یہ کہہ دیں کہ لائیو ریکارڈنگ یا لائیو نہ بھی اور ریکارڈنگ ریکارڈنگ ہمیں اپنے کیمرے سے کرنے دیں تو میں نے کہا آپ چلے جائیں تو اس سے پتہ چل جائے گا بھئی کھلے عام سوال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے اب کیونکہ میری بات اب یہ وائرل ہوگی تو ممکن ہے بہت سے لوگوں کے فون آئے کہ ہمیں ٹکٹ دو ہمیں پیسے دو ہم جا رہے ہیں تو بھئی میں ہر ایک کو تھوڑی جانتا ہوں ٹکٹ کے پیسے لے کے پتہ چلا بھاگ گیا ایسے کس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہا ہے اور ابھی بھی کوئی مجھے جاننے والا ملے جس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں جس پر مجھے اعتماد ہو کہ پیسے لے کے بھاگے گا نہیں اور وہ انجینئر صاحب سے لکھوا لے ریٹن میں ان کے دستخط کے ساتھ کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ خود نہ آؤ کسی کو بھی بھیج دو تو یہ میں ریٹن میں اس ٹیمپ لگا کے اپنی یا اس سگنیچر کر کے دے رہا ہوں کہ آپ جو سوالات پوچھو گے آپ کے کیمرے سے اس کی ریکارڈنگ کی اجازت اب یہ تو مناظرہ بھی نہیں ہو رہا نا بھئی یہ تو مناظرہ بھی نہیں ہے کچھ میرے متعین سوالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دوں گا مناظرہ بھی یہ لفظ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھئی جیسے آپ کی محفل میں سب لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو ہم بھی مفتی طارق مصور صاحب نے سوالات کا یہ پرچہ بھیجیا ان کی طرف سے محبت نامہ آیا ہے ٹھیک ہے یہ سوالات کے آپ ہمیں جواب دے دیں اور یہ ہمیں اپنے کیمرے سے جو جواب آپ دیں گے پورا پورا جواب سوال بھی اور جواب بھی ریکارڈنگ کی اجازت دے دیں ہمیں بات نہیں آرہی اس سمجھ میں میرا خیال ہے اب تو مناظرہ بھی نہیں رہا نا کیا خیال ہے تو پھر لوگ خود ہی دیکھ لیں گے جواب میں کتنا دم ہے اور کیا ہے ٹھیک ہے نہیں آرہی سمجھ میں تو ایسی ٹھیک ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا میں یہ اس لیے ان چیزوں پر بار بار کہتا ہوں کہ جو بچارہ مذہب کے قریب آنے لگتا ہے نا قرآن کی دعوت سن کے وہ ان بکھیڑوں میں پڑھ کے واپس واپس دھول بھاگ جاتا کہ تمہارے سارے بزرگ غلط تمہارے وہ بھی غلط تمہارے وہ بھی غلط کیا تمہارے ہاں کچھ صحیح بھی ہوا ہے طبی میں یہ طیب اردگان نے جو ڈراما بنائے نا اردگل ڈرامے ٹھیک ہے غلط چیزیں ہیں لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر دنیا پر پڑھ رہا ہے کہ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں جنہوں نے خلافتیں کی ہیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں جو دنیا سے لڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے سات سو پانچ سو سال تک اس پانچ سو سال تک اسلام کو بچایا اس سے پہلے کے لوگ بھی تھے تو ان کا بڑا اچھا ایمیش دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ بھئی ہماری تاریخ بری نہیں ہے ہماری تاریخ بہت اچھی ہے اس میں کچھ برائیاں ہوئی ہیں بنو مئیہ کے آپ صبح و شام عیب تلاش کرتے ہو ان میں اگر کچھ عیب ہیں تو بہت سے خوبیاں بھی ہیں ان میں اور سارے تھوڑی برے تھے ان کے جب بنو مئیہ کا نام آئے گا بھئی اسلامی خلاف خلفاء راشدین کے بعد جو پہلی جو ملوکیت قائم ہوئی ہے بادشاہت قائم ہوئی ہے جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا وہ تو بنو مئیہ ہیں ہر چیز میں ان کو غلط کیونکہ آپ کو ذاتی بغض ہو گیا ان سے ہر چیز میں ان کو غلط پھر بنو مئیہ کے بعد بنو عباس آئے اگر آپ بنو مئیہ کو برابلہ کہتے ہیں تو بنو عباس کی حکومت میں بہت سے غلط کام ہوئے ہیں وہ بھی سارے غلط ہو گئے پھر خلافت عثمانی آئی وہ تو ویسے ہی پکے ہنفی تھے وہ تو ویسے ہی غلط ہیں تو انگریز سلوان ہو کے بولے گا نہیں تمہارے ہاں صحیح لوگ تو دنیا میں آئی نہیں ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو ویسے ہی ناکام ہو گیا اب پندر بھی صدی میں کیا کر رہے ہو تم بیٹھ گئے یہاں پہ ہے بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پیدا کر کے چلے گئے بس اس کے بعد کوئی ڈھنکا آدمی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے جس نے اسلام کو نافذ کیا ہو ایسا نہیں ہے بھائی ان میں میجورٹی اچھے لوگوں کی تھی میجورٹی نے اسلام کے لیے قربانیاں دیئے ہیں کچھ لوگ شرارتی آتے رہے ہیں درمیان میں تو اس لیے وہ ارتغل ڈرامے میں یہ بڑا اچھا ایمیج دکھایا جا رہا ہے تب ہی جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس ڈرامے کے خلاف ہو گیا ہے اور اس کے خلاف بیانات چلائے جا رہے ہیں اس کے خلاف اخباروں میں تو وہ کلمت حق نوریدہ بھی الباطل والی بات ہے کہ مقصد نام ڈراموں کا استعمال کیا جا رہا ہے میرا بھی ایک ایک اخبار نے میری تحریر چلائی ہے کہ مفتی تارک مصود صاحب کہتے ہیں ڈرامے دیکھنے والے جہنم میں جائیں گے یہ فلانے کا ڈمکان ہے تو وہ والے جو ڈرامے جو ہے نا جو ہمارا کلچر کو تباہ کر رہے ہیں وہ والا بیان اٹھا کے کہاں لگا دیا اس ڈرامے پہ لگا دیا وجہ کیا ہے کہ اس وقت اس ڈرامے کی وجہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہالی وڈ کی بڑی بڑی مشہور ترین فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا اس نے بڑی بڑی فلموں کا رہی ہیں جو نوجوان اس کو ایک کس دیکھ رہا ہے نا پھر وہ دیکھے بغیر رہتا نہیں ہے اور ڈراموں میں دلچسپی بعض دفعہ بےہیائی کی وجہ سے یا صرف کہانی کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں دلچسپی اس بیس پہ نہیں ہو رہی اس میں دلچسپی جو لوگوں کی بڑھ رہی ہے وہ بےہیائی ہے اس انسر کی کیونکہ بےہیائی کے لیے تو اور اتنی چیزیں پڑھی بھی ہیں مجھے ایک عالم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا یہاں یہ ڈراما مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے میں نے کہا مولانا صاحب آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے اس ڈرامے کے دیکھنے کی کم از کم اس جنریشن کو ضرورت نہیں ہے وہ تو یوٹیوب پہ کلک کرو بیس قسم کی مختلف ڈیزائن کی لڑکی آ جائیں گی اور فلمیں جا کے دیکھ لو ناچت گانہ دیکھ لو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے وہ میں علماء کی اس بات پہ رد نہیں کر رہا لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ لوگ اس کو بے ہیائی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے جو دیکھ رہے ہیں اس کو پتہ چل رہا ہے کہ تاریخ میں ہوا کیا تھا اور طیب اردگان کے پیش نظر فلم انڈرسٹری کو یا ڈرامو کی انڈرسٹری کو پروموٹ کرنا نہیں ہے اس کے پیش نظریت ہے کہ ہم اپنی تاریخ ذرا اسی اسٹائل میں دکھائیں جس اسٹائل میں دنیا نے ہماری تاریخ کو مس کیا ہے جب ترکی میں سیکولر حکومت تھی تو انہوں نے انہی خلفاء کے برا رخ دکھانے کے لیے اور ان کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے اور ماضی سے ترکوں کا رشتہ ختم کرنے کے لیے ڈرامے ہی بنا بنا کے بدگمان کیا تھا اور وہ غلط ڈرامے تھے وہ اصل تاریخ نہیں تھی تو اس نے کہا ان کو غلط چیز دکھائی گئی ہے تو اب میں ان کو کیا دکھاؤں گا میں صحیح چیز دکھاؤں گا تو لیکن جو یہ ہمارا طبقہ ہے نا یہ ہر چیز سے ان کا جس طرح کی مینطیں ہو رہی ہیں ہر چیز سے بدگمان کر دیا گیا سارے برے تھے ہم بڑے فنٹر ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا ماضی جتنا آپ ماضی میں جائیں گے آپ کو مسلمانوں کا ماضی آج سے بہت شاندار ملے گا اب ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں پہلے علماء بہت اچھے تھے پہلے محدثین بہت اچھے تھے پہلے کے فقہہ بہت اچھے تھے پہلے کے بزرگ بہت اچھے تھے پہلے کی حکومتیں بہت اچھی تھیں پہلے کے سائنسدان بہت اچھے تھے پہلے کے ڈاکٹر بہت اچھے تھے لیکن جو اس ٹائپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور انجینئر ٹائپ کے لوگ جو کلپ بنا رہے ہیں اس سے لگے گا پہلے سارے برے تھے اب ہم ہیں جو معاشرے میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہی میرا غالبات تو یہ ہو رہا ہے مارکیڈ میں اب میں جلدی سے اس کو ترجمہ کر دوں جلدی آیت کو مکمل کر دوں یہ ایک آیت بھی بہت ہے آج کے لیے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اس کو قتل کر دیا قوم نے قیلد خلیل جنہ اللہ نے فرمایا جنت میں داخل ہو جائے یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس جنت میں یہ مولویوں نے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے اوہ بھائی قتل ہو گیا گلد سڑکے بدبو آئے گی لاش ہو گی اور ادھر کہہ رہے ہیں یہ جنت کے باغوں میں کیا کر رہے ہیں وہی ٹہل رہے تو اصل میں پہلی نظر میں تو آپ کو علماء کی بات ہی ہماقت والی لگے گی لیکن جب گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو اپنی بات سے ہماقت کی بو آئے گی آپ جو کہہ رہے ہیں گلد سڑکے ختم اس کا مطلب اتنا عظیم انسان اور اس نے اتنے ظلم کیے لوگوں کو جلتی بھی کڑھائیوں میں ڈالا ماں کو قتل کیا بعض لوگ اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں بہنوں کا گلہ گھوٹتے ہیں ہر طرح کی کیسز آتے ہیں دنیا میں تیضاب پھیک دیا کسی کے موں پہ صرف چند ٹکوں کی خاطر ظلم کرتے کرتے بے لگام بادشاہ بن گئے دنیا ان کے ظلموں کو بھول جاتی ہے دنیا کے سامنے ان کے جرائم آتے نہیں ہیں لوگوں کے سامنے بہت اچھے اور آپ کہہ رہے ہو کہ جب مرہ تو بالکل کیا ہو گیا ختم تو یہ تو یہ تو اس سے بڑی دھاندلی تو نیچر نے کبھی کی نہیں ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ یہ مرہ نہیں ہے مر تو گیا مادی اعتبار سے لیکن یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہو گیا اب چونکہ انسان کی سمجھ میں بات مثالوں کے بغیر آتی نہیں ہے تو قرآن مثال سے بات سمجھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں دیکھو جب تم سوتے ہو اس وقت اللہ تمہاری روح کیا کر لیتا ہے قبض کر لیتا ہے سوتا وہ آدمی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوتا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن اس کے قریب بیٹھا وہ آدمی وہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے یہاں لیٹا ہوئے لیکن اس پہ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ قریب بیٹھے ہوئے آدمی کے کو نہیں پتا ہوتا کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سو رہے ہیں خراتے لے کے بیزا نہیں مل رہا تھا امریکہ کا آج امریکہ پہنچ گئے ہوتا ہے نا پہنچ گئے اور صدر بن گئے وہاں کے آدمی کہتا ہے یار میں نے تو کبھی سوچا بھی مکہ مار مار کے دیکھ رہا ہوتا ہے میں سو تو نہیں رہا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے لوگ بتاتے ہیں میں چاٹے مار کے دیکھتا ہوں خواب تو نہیں دیکھ رہا اتنی گہری نید ہوتی ہے کہ دو چار چانٹوں سے آنکھ کھلتی نہیں دوسرا وہ چانٹے بھی تو خواب میں ہی مار رہا ہے نا بعض کماروں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے بہت عرصہ ہو گیا نہ اببہ مان رہے تھے نہ امی مان رہی تھی پیسے بھی نہیں تھے جہاں جاتے تھے دھکے دے کے لوگ بھگا دیتے تھے کتے پیچھے چھوڑ دیتے تھے ابھی تو کتے پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جہاں جاؤ کتے خود بخود پیچھے لگ جاتے ہیں اتنے کتے ہو گئے ہیں شادی نہیں ہو رہی تھی یہ نہیں ہو رہا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا ہو بھئی خواب میں بہت کوئی حسن پری تھی اس سے آپ کی شادی ہو گئی پیسے بھی آ گئے تری پیس ٹوٹ ٹائی میں آپ دولن کے کمرے میں جا رہے ہیں آنکھ کھل گئی کسی نے آگے ٹھڑا مارا کہ چل اٹھ ہے بھئی کدھر پڑا بھائی تو تو کیسے جذبات ہوتے ہیں انسان کے جس کو ایسا خواب آ رہا ہو تو اللہ فرماتے ہیں جب تو سوتے ہو نا تمہاری روح ہم کیا کر لیتے ہیں قبض وہ روح بھٹکتی رہتی ہے وہ کیا کیا مناظر دیکھتی ہے حالانکہ جو سوتے ہوئے آدمی اس کے قریب کوئی بیٹھا وہ ہو اسے بالکل ہوش نہیں ہوتا بعض افہ خوشی میں ہوتا ہے انسان سوتے ہوئے میں آپ بھوکے ہو جائیں نا کھانا سامنے آئے اتنا مزہ آتا ہے نیند میں خواب میں کھانا کھانے کو ایسا پھوڑتا ہے طبیعہ سے اور لذت محسوس ہوتی ہے بلکہ خواب کی لذت جاگتی حالت کی لذت سے زیادہ ہے تبیہ تو خواب میں نائٹ فال ہوتا ہے جاگتی حالت میں نائٹ فال نہیں ہوتا کسی کو خواب میں ہو جاتا ہے اور خواب میں بھوک کھانے کی جو لذت ہے وہ بھی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح خواب میں جو تکلیف ہے وہ جاگتی حالت کی تکلیف سے کئی گناہ بڑھ جاتی ہے خواب میں جب آدمی ڈرتا ہے تو نارمل حالت میں ایسے نہیں ڈرتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پڑے ہوئے وہاں پہ لیکن روح تمہاری کسی اور جہان میں ہے تو یہ تو ابھی مرے نہیں ہوں ابھی تو روح کا باڈی سے رشتہ ہے مرتے ہو تو روح کا باڈی سے رشتہ اور کمزور ہو جاتا ہے تو باڈی تو سڑ کے ختم ہو جاتی ہے لیکن تمہاری روح ختم نہیں ہوتی اس روح کے ساتھ یہ حوال گزرتے ہیں اور وہ جہان ہی الگ ہے جیسے خواب کی دنیا یہ مادی دنیا تھوڑی ہے یہ اس دنیا میں وہ ٹریس ہو ہی نہیں سکتا خواب تو اللہ نے مثال سے سمجھایا ہے کہ دنیا میں دیکھو سائنسدان خواب کا اطراف کیوں کرتے ہیں کہ ہر سائنسدان نے خواب دیکھا اگر کوئی نیند نہ ہوتی نا اور کوئی دنیا میں سویا ہی نہ ہوتا تو سائنس خواب کبھی انکار کر دیتی اگر کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اگر تم میں سے کسی کو نیند آئے اور ایسے سو جائے تو اس پہ یہ احوال گزریں گے تو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کیوں گزریں گے بھائی لیکن اب تو سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے جیسے اگر انسان خود انسانوں کو پیدا ہوتے ہوئے نہ دیکھتا اور کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے تو مان لیتے لوگ ہے بھائی سب والی پیدا نہیں ہوتا کہتا ہے پانی کے قطرے میں آنکھ ناکھ کان دل دماغ جگر کیسے بن گیا اور پیغمبر بتاتے کہ یہ پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں اس میں وجود میں آئے تو آنکھ ناکھ کان کیسے بنی بھائی جو روٹی کھاتے ہو نا اس روٹی سے آنکھ بنی اسی سے کان بنی اسی سے ناک بنی اسی سے دماغ بنا کوئی مان لیتا تو بھائی یہ سب اللوجیکل باتیں یہ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہیں میڈیکل سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی اس لئے نہیں کرتی کہ اس نے دیکھا نہیں ہے آپ دیکھ لیا تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی ایسے بنتا ہے اس کے پوری لوجیک بھی بیان کرتی وہ پروسس دیکھنے کے بعد بیان کی ہے تو جب مریں گے نا اور جب روح پہ احوال آئیں گے تو اس وقت سائنسان بھی لیبارٹری ٹیسٹ کرنا شروع کریں گے بولیں گے بھائی ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور اس کی لوجیک یہ ہے یہ لوجیک سمجھ میں آئے نہ آئے وہ اللہ کی مرضی تو ہم بہت محدود دنیا میں کونے کا مینڈک ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے اسے کوئی باہر بتائے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے اور یوں بھی ہے وہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا وہ اس لئے کہہ رہا ہے کہ وہ بچارہ چھوٹا دماغ اس نے کونہ ہی دیکھا ہے اس کو سمندر کی گہرائیوں کا کیا پتا تو اللہ فرماتے ہیں جب نبی نے فرمایا روح پہ یہ حالات گزرتے ہیں تو صحابہ مشرقین نے پوچھا یہ روح کیا ہوتی ہے اللہ نے فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ روح کیا ہوتی ہے کیونکہ تمہیں جتنی نالج ہے نا یہ بہت تھوڑی ہے اس کھوپڑی میں اور اس نالج کے تحت یہ بات سمجھ میں آنا تمہارے لئے ممکن ہی نہیں ہے اب ایک دہاتی کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کہ گردے کی پتھری دوا کھانے سے کیسے نکلتی ہے ڈاکٹر نے اپنی زمان میں سمجھانا شروع کہ ایکچولی یوں ہوتا ہے وہ کہہ رہے میرے کھوپڑی میں نہیں آ رہا ڈاکٹر کہے گا آپ کی کھوپڑی ایسی ہے ہی نہیں کہ اس میں اتنی گہری باتیں ہیں سمجھ میں آ جائے کچھ میڈیکل سائنس تھوڑی سی پڑھ لو یا کچھ انگلیش منگلی سیکھ لو تو آ جائے گی انشاءاللہ تمہیں تو یہ ہی نہیں پتا کہ گردہ ہے کہاں وہ بار بار گردے کہے تھے میرے گردے میں درد ہو رہا ہے میرے گردے میں وہ کہہ رہے کہ تمہیں کیا سمجھائے تو اللہ فرماتے ہیں تم جو اتنا سائنسی ترقی پہ ناز کرتے ہو یہ وہ ترقی ہے جو پہلوں کو نہیں تھی تمہیں ہے تو تم اپنے آپ کو پہلوں سے کمپیر کر کے کہہ رہے ہو کہ ہم بہت بڑے فنٹر ہیں نہیں یہ آنی بات سمجھ میں پہلے زمانے میں گھوڑے پہ جاتے تھے ہم ہواوں میں اڑ اڑ کے جا رہے ہیں تو بہت بڑے فنٹر ہیں بہت نالش بھائی تو پہلوں سے کمپیر کر کے کہہ رہے ہو ٹھیک ہے نا پہلے لوگ بات چیت کرنے کے لیے چیختے چلاتے تھے اب موبائل اٹھاؤ یہاں سے امریکہ دو منٹ میں بات ہو جاتی ہے تو اب پہلوں سے کمپیر کر کے تم کہہ رہے ہو بہت بڑے فنٹر ہیں تو واقعی اگر اپنے سے پہلوں سے کمپیر کرو تو واقعی تم بہت بڑے فنٹر ہو لیکن حقیقت میں جو جتنی دنیا میں نالج ہے جو حقائق ہیں اس کے لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ قلیلہ بہت تھوڑی نالج اللہ نے انسان کو دیئے بہت تھوڑی کائنات کے بہت سے راز ہیں جن سے پردہ نہیں ہٹا اور ہٹ بھی نہیں سکتا بہت سے تو ایسے ہیں جن ہٹے گئی نہیں تو اس لیے ہمارے پاس دلیل یا تو مشاہدہ ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے کہ جو ماہر ہے جو کسی فیلڈ کا ماہر ہے وہ ہمیں کیا دے دے خبر دے دے تو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں میڈیکل سائنس اس پہ تحقیق نہیں کر سکتی کیونکہ میڈیکل سائنس کی اپروچ وہاں تک ہے نہیں سائنسزانوں کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے خواب کو نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک دماغ نہیں پڑ سکے پتا ہے آپ کو آئی ایس ایس بی میں بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے انٹریو میں کہ دماغ کیا ہے ہمارے ایک دوست تھے وہ ابتحان دینے گئے ان سے سوال آئی ایس ایس بی میں تو نہیں وہ کسی اور ادارے میں گئے تھے ان سے سوال ہوا کہ دماغ کی کیا دیفینیشن ہے انہوں نے کہا پتا نہیں یہ دیفائن کرنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے یہ جواب درست تھا درست اس لیے تھا کہ دماغ ہی اپنے بارے میں بتائے گا نا تو آپ کے اوپر کی چیز تو آپ کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ میں کیا ہوں خود نہیں بتا سکتے آپ کیونکہ اس دماغ کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ ذہین کوئی دماغ چاہیے وہ مارکیٹ میں ہے نہیں وہ ہے نہیں مارکیٹ تو یہ میڈیکل سائنس خود مانتی ہے کہ ہم تحقیق ایک دائرے تک کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ریسرچ ہمارے دائرہ کار میں ہے نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے تو انسان کی ابتداء کیسے ہوئی یہ انسان کے لیے میڈیکل سائنس کے ذریعے پہچاننا ممکن ہے ہی نہیں کائنات کی ابتداء کیسے ہوئی قیامت تک ایسے آلات دریافتی نہیں ہو سکتے جو یہ بتا سکیں کہ کیسے ابتداء ہوئی ہے ناممکن ہے کہ کیسے ابتداء ہوئی ہے یہ جو تھیوریز ہیں نظریات ہیں کہ ممکن ہے ایسے ہو یہ ریسرچ تھوڑی ہے جس جس کو سائنس دان خود ریسرچ نہیں کہہ رہے آج ہماری یونیورسٹیوں میں اس کو ریسرچ کہہ کے پڑھائے جا رہے ڈاروین نے یہ ریسرچ تھوڑی پیش کی تھی کہ انسان بندر سے بنائے وہ ریسرچ تھوڑی تھی وہ کہہتا ہے اور ڈاروین کے پورے الفاظ کی آئیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس انسان کو کسی خدا نے نہیں بنایا یہ فرض کر لو تو پھر ممکن ہے کہ یہ ایسے ہوا ہو یہ پروسیز ہوا ہو تو وہ خود بچارہ کنفیوز ہے کہ ہوا کیا تھا اور ہمارے ہاں اس بیس پر خدا کا انکار کر دیا پیغمبروں کا انکار کر دیا آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا اور انسان کو ایک مشین بنا دیا اب جو چاہے کرتے پھرو وہ ٹھیک ہے ایتھییس یہ نہیں کہتے جو چاہے کرتے پھرو لیکن جب آپ آخرت کا انکار کر دوگے تو پھر جو چاہے کرتے پھروگے کروگے بھائی آپ جب حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو پھر اببہ کو گھر میں رکھے اٹینشن بولونا بھائی کیوں پالنی ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بنے کباب میں ہڈی بنے اسے سٹائٹ پہ لگاؤ یادے کہتے ہیں بولے اببہ اممہ نے اپنی زندگی گزار لی اب ہمیں لائف کو انجوائے کرنا ہے یہ کھانستے ہیں ان کے لیے ایدی سینٹر ہے یہ اممہ کھانستی بھی اچھی نہیں لگتی ان کے لیے کیا ہے ایدی سینٹر بچی اٹھارہ سال کی ہوئی یہ وہ اببہ کو ٹھینگا دکھائے گی اببہ میں اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں ایکچولی آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا تو اب میں اس اسٹائل میں تو نہیں کہہ سکتا ان کا اسٹائل تو بڑا ہی نرالہ ہوتا ہے تھوڑی سی میں کوشش کرتا ہوں آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا اب آپ کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہ کریں تو شروع شروع میں کوشش کرتے تھے غصہ آتا تھا اب انہوں نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دی بلکہ کہتے ہیں بیٹا آپ اٹھارہ سال کی ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں اب ابھی تک گھر میں بیٹھی بھی ہو اب تو دکھا رہے ہو یہ دیکھو بر سیٹیفکیٹ آپ کا اٹھا رہے گی ہوگی اور آپ یہاں بیٹھک چلو دفعو یہاں سے نکلو یہاں سے اس کو پتہ ہے اس نے نکلنا تو ہے تو نکلو پتلی گلی سے مجھ سے کیوں کھانا مانگ رہی ہو تو یہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں اگر نہیں ہوا تو بہت سا جو ہوئی گیا لیکن اس سے آگے معاملہ جائے گا بہت تباہی آنے والی ہے بھائی ابھی یہ صرف ہومو سیکس کو انہوں نے حلال کر دیا اتنا نہیں ہے ابھی آگے بھی جائیں گے یہ اس سے بھی آگے اور برائی معاشرے میں پروموٹ کریں گے بہت نہیں کیا کیا ہونے والا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کیونکہ جب کوئی روکنے والی طاقت ہی نہیں ہے کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے خود سے بیس کے کھوپڑی استعمال کریں گے تو آپ مجھے بتاؤ اسمبلی میں اگر زیادہ شراب پینے والے لوگ ہوں تو وہ شراب کو حرام کر سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو یہاں بیٹھ کے ہمارا ذہن کام ہی جب کرتا ہے جب ہم پی کے آتے ہیں تو اگر شراب پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو دو تین بوتلیں پی کے کریں گے تو وہ کہیں گے یار ہم شراب کے ٹاپک پر اسمبلی میں بیٹھیں باتشت کرنے کے لیے کہ allowed ہے یا not allowed ہے تو اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے دو بوتلیں ہو جائیں کیونکہ بہت حساس ٹاپک ہے کہیں گے نا وہ اب وہ پی کے جب ان کا دماغ حاضر ہوگا ہاں آپ بتائیں کیا کہنا ہے تو وہ کہیں گے یار جو پی کے جب ہم خود بات کریں ہم تھوڑی حرام کر سکتے ہیں تو قوم کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اس لئے اللہ نے کہا قانون سازی انسانوں سے نہیں کروا ہو یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں جو تم پر مسلط ہو گئے ہیں یہ اپنے مفاد پہلے سامنے رکھیں گے تمہارے مفاد بعد میں تو اس لئے قانون اللہ بناتا ہے اللہ نے جب قانون بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا دیکھو آپ کی کوئی شورہ نہیں تھی جو قانون سازی کرتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شورہ میں بہت سے صحابہ تھے اس وقت شراب چونکہ زمان جاہلیت میں لوگ پیتے تھے اور شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی بہت سے لوگ شراب پی رہے تھے تو اگر آپ ان سے ان سے مشورہ لیتے تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہتے ہیں ہم کیسے چھوڑ دیں اوپر سے قانون نازل ہوا فجتنی بوہو چھوڑ دو اس کو رچ سن ناپاک ہے چھوڑ دو اس کو تو بس صحابہ نے کیا کیا بھئی اب اللہ کا حکم ہے اب ہمارے پاس آپشن ہے ہی نہیں کہ پینی ہے کہ نہیں پینی ہے سر میں درد ہوتا ہے نہیں ہوتا فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے صحت اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ ٹاپک اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہتم نہیں پینی ہے تب یہ آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے اور یہ شراب کے بارے میں تغرینیں کرتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا تھوڑی سی پیلو بھائی بہت کچھ ہوتا ہے ان کنٹریز میں آپ ذرا جا کے دیکھیں سیٹر ڈی نائٹ کو لوگوں کی حالت دیکھیں کیا حالت ہوتی سنڈے کی نائٹ ہے سیٹر ڈی نائٹ ہوتی سیٹر ڈی نائٹ ہفتے کی جو اگلے دن چھٹی ہوتی ہے نا تو روڈوں پر پڑے ہوئے ہوتے ہم نے دیکھا ہے موہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں انسان کہتا ہے یہ انسان پر یہ چیز سوٹ کرتی نہیں ایکسیجنٹ ہو جاتے ہیں مار دیتے ہیں جتنا بھی کنٹرول کریں لیکن یہ چیزیں پورے طور پر کنٹرول میں نہیں آتی تو بڑی تواہی پھیلتی ہے اس سے اور ڈرکس لے رہے ہیں ہمارے ہاں نشہ حرام ہے تو بس حرام ہے ان کے ہاں جب حلال کرنا ہوتا ہے اس کو انٹی ڈپریشن کے نام سے ٹیبلٹ بنا کے پھانک رہے ہیں اب دیکھو نا یونیورسٹیوں میں مذہب ختم ہو رہا ہے نا پنجاب یونیورسٹی میں سٹا لگا رہے ہیں لڑکیاں پی رہی ہیں دلیل کیا ہے بھائی ایکچوالی ہم نے ایڈوکیشن اور ایکچوالی بہت ہارڈ وائکنگ جو ہے وہ اس سرم کے ٹوپی ڈرامے کچھ لگا کے تو تھوڑا سی دماغ کیا ہوتا ہے اس سے ریلیکس ہو اللہ کا شکر ہے ہم نے میرے پر کیسے کیسے مسائل آئے بھائی دوسری شادی کی میں نے اس سے بڑی کوئی ڈپریشن ہو سکتی ہے مجھے بتاؤ میرے بھائی کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں اس سے بڑا غم کہ ایک آدمی کی شادی ہو جائے اس معاشرے میں پھر تیسری شادی ہو گئی تین زوجات ہوں دنیا میں اس سے بڑا غم ہوگا کسی کے پاس تین شادیوں کا مطلب تین ساسیں ہیں تین سسر اور ہول سیل کے حساب سے صالح اللہ کہہ سن نہ رہے ہوں لیکن بھائی اگر سن رہے ہوں تو معذرت چاہتا ہوں گراؤنڈ ریالیٹی بھیان کر رہا ہوں اور جس کو سمجھ میں نہیں آرہا میرے سالوں میں سے قابل احترام ہیں تو جب آپ کی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا تو کتنی مڑی ٹینشن ایک پتھان کا فون آیا ابو زہبی سے کہنے لگے مفتی صاحب میری ایک بیوی ہے میں اتنی ٹینشن میں ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی تین ہیں اور آپ ممبر پہ ایسے خوش مزاجی سے بیان کیسے کرتے ہو وہ حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے اور حقیقت ہے آپ کر کے دیکھو لیکن ہم نے تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچایا ہے کبھی نہ چرس کا خیال آیا کہ یار دپریشن میں گیا وہ سٹھا لگاؤ ہیروین پیو اور ایسے لوگ ہیں دوسری شادی کی سٹھا لگایا انہوں نے پھر چھڑوا دیا اللہ نے توفیق دی تو وجہ کیا ہے بھائی اللہ ہی نہیں ہے شراب جائز ہی نہیں ہے سٹا بولو بھائی جائز ہی نہیں ہے جب اللہ نے یہ اجازت ہی نہیں دی ہے کہ جتنی مجھے ٹینشن ہو تو تھوڑی سی پی سکتے ہو اگر اللہ ہم پہ چھوڑ دیتا تو پھر انسان کو شیطان برگلاتا ہے بہت ساری چیزوں کو دلائل کے تانے بانے ملا کے کیا کر دیتا ہے لیگل کر دیتا ہے جیسے ہو رہا ہے اسمبلیوں میں بھی یہی ہو رہا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی اس پہ شراب پر تو وہ پابندی وہ علاو نہیں ہوئی تو میں نے کہا کیسے علاو ہوئے گی بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے اسمبلی میں زیادہ تر لوگ پینے پلانے والے سارے نہیں ہوں گے جو میرا بیان سن رہے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جب پینے پلانے والے لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں گے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ شراب کے خلاف قانون پاس کریں ایک آدمی چور ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ چور کا ہاتھ کٹو وہ کہہ سکتا ہے کیا ہو گیا بھائی کہا کہ چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے کرپشن میں جو کرپشن میں پکڑا جائے اس کو لٹکا دینا چاہیے کہے گا کبھی بھی نہیں کہے گا وہ کہہ گا ہے تو سب سے پہلے میں پکڑا جاؤں گا تو اس لئے اللہ نے آسمان سے یہ اسمبلیوں میں بحث اس پر نہیں ہونی چاہیے شراب کی اجازت ہو یا نہ ہو بھئی اسلامی کنٹری ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی قرآن اور سنت کے منافع کوئی قانون نہیں بنے گا شراب حرام ہے یہ قرآن کی آیت ہے اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے بس ایک آرڈر آنا چاہیے بھئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن میں آپ کو ایک پاکستان کا پوزٹیپ پہلو بھی بتا دوں دنیا میں ہم جہاں بھی گئے ہیں ائرپورٹوں میں شرابیں ملی ہیں ملی کا مطلب ہمیں نہیں ملی نظر آئی ہیں ہر چیز کو لوگ کلپ بنا کے کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں سے مل گئی بہت سے اسلامی کنٹریز ہیں جو بڑے زبردہ سے اسلامی کہلائے جاتے ہیں شراب ہے لیکن پاکستان میں آپ کو کھلے عام اس طرح سے نہیں ملتی اتنی کھلے عام نہیں ہیں لوگ کہیں گے دیکھو کھلے عام ہے آپ کلپ آ جائیں گے محتیصہ صاحب نے بیان کیا وہ کھلے عام بٹ رہی ہے اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے کنٹریز میں دوسرے کنٹریز سے اگر آپ پاکستان کو کمپیئر کریں تو ہمارا ملک اسلامی لحاظ سے آج بھی بہت سو سے بہت اچھا ہے تو یہ پاکستان کے ایک پوزیٹیف فیلو بھی ہے جس کو سوچنا جب آپ دنیا میں ٹریولنگ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا آپ جائیں ملکوں میں اسلامی ملکوں میں خواتین کا لباس دیکھیں آپ اس میں آپ حیران ہو جاؤ گے جائیں ہماری عورتوں کے لباس اتنے خراب نہیں ہیں میں بہت سارے ملک ہیں میں نام نہیں لوں گا خام خام میں ملکوں کے نام لیتے ہیں تو پھر وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن سب بھی کو پتہ ہے بڑے بڑے اسلامی لیبل لگے ہوئے ہیں لیکن جب آپ محول جا کے دیکھو گے ایسا بے حیائی والا محول ہے آپ پاکستان آو گے آپ کو شکر ادا کرو گے اللہ کا اللہ ابھی بھی ہماری عورتوں میں حیاء الحمدللہ بہت ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی تو مرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا احسانی اور قرآن کا دعویٰ دیکھو ادھر اس کو شہید کیا ہے حبیب نجار اس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شہید کیا ہے دھوبی تھا بچارہ کہا جاتا ہے تو اس نے جب تبلیغ کیا ہے تو قوم نے اس کو قتل کر دیا قتل کر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں قی لدخول الجنہ ادھر شہید ہو رہا ہے ادھر کہاں جا رہا ہے جنت میں ممکن ہے کسی کو اشکال ہو جنت تو قیامت کے بعد ہوگی تو جنت سے مراد یہاں برزخ ہے برزخ میں بھی ایک جنت ہے برزخ میں بھی ایک جہنم ہے جو اصل باغات والی جنت ہے وہ تو آخرت میں ملے گی نا وہ تو جب میدان حشر میں حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قبر جو ہے وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑائے تو یہاں وہ والی جنت مراد ہے تو قرآن کیا کہتا ہے قی لدخول الجنہ اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل جیسے ایک آدمی لیٹا ہوئے جیسے ہی آنکھ لگے اور وہ دوسرے جہان میں پہنچ جائے تو اب اس کے الفاظ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے جب اس کو ہم نے کہا نا جنت میں چلے جاؤ کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتا چل جائے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ تو مجھ پہ رو رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا اور ناکام ہو گیا یہ اتنا سا فرق ہے آنکھ بند ہونے کا کاش میری قوم اس جہان میں ذرا جھانک کے دیکھ لے جیسے ایک آدمی سوتے ہوئے دوسرے جہان میں پہنچ جاؤ اور ایک منظر دیکھے تو اس کی تمنہ ہوتی ہے کاش میرے گھر والے آکے یہ منظر بھی دیکھ لیں خواب میں تو انسان کو پتا نہیں ہوتا نا میں خواب دیکھ رہا ہوں لیکن جب مرے گا اور برزخ میں جائے گا تو اسے پتا ہوگا کہ میں دنیا کے جہاں سے برزخ میں شفٹ ہو گیا ہوں اسے پتا ہوتا ہے تو کہے گا وہ قرآن کے الفاظ ہیں یا لئیتا قومی یا علمون کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے بما غفر علی ربی وجہ لنی من المکرمین کہ میرے رب نے کیسے میری مغفرت کی شہادت کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کیا اور وجہ لنی من المکرمین مجھے جو عزت دی مکرمین کا معنی پروٹوکول آج کی لغت کے اعتبار سے جو خدا کی طرف سے مجھے پروٹوکول مل رہا ہے کاش میری قوم دیکھ لے تو سارے مسلمان ہو جائیں وہ تو پڑے وے ہس رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا بڑا فنڈر بنا پھرتا تھا اور دیکھو ادھر خون نکلائے ادھر روح قبض ہوئی ہے اور ادھر جنت کی بہار ہے وہ کہہ رہے کاش لیکن اللہ کا قانون کیسا ہے اللہ اس جہاں اس جہاں کے پردے اٹھا کے ادھر دکھاتا نہیں ہے اللہ کو پتہ ایک جھلک دکھا دوں نا یہ سارے مسلمان ہو جائیں ایک جھلک اگر اس جنت کی دکھا دوں تو یہ سارے کیا ہو جائیں تو اللہ نہیں چاہتے کہ دکھائیں اللہ کہتے ہیں غیب میں ہے تم یا تو ایتھیس کی بات سنو جو کیلکولیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ڈاروین کی تھیوری اور فلانے کی تھیوری سن کے زندگی برباد کر دو اپنی یا میری اور پیغمبروں کی بات مان لو میں نے جو پیغمبر بھیجے موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا جنت ہے آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا جنت جہنم میں آج بھی تورات و انجیل میں دیکھو بہت سی آسمانی کتابوں کی باتیں صحیح بھی ہیں آسمانی کتابیں جو ہمارے پاس تورات و انجیل ملتی ہیں ساری تحریف شدہ تھوڑی ہیں کسی کتاب میں تحریف ہوتی ہے تو کچھ حصل رہ جاتی ہے کچھ تحریف ہو جاتی ہے تورات میں آج بھی داڑی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پہ بلایا اور کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑی مت کٹانا یا آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے تب ہی یہودی داڑی بولو نا بھائی نہیں کٹاتے اور بڑی داڑیاں رکھتے ہیں تو بہت سے آسمانی کتاب میں جو ہے نا وہ ان کی اور جنت جہنم کا تذکرہ تو ہر آسمانی کتاب میں بار بار ہے کہ آگ بنائی اللہ نے نافرمانوں کے لیے اور باغات بنائی اللہ نے فرما برداروں کے لیے تو یہی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہی ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی نو علیہ السلام کی سارے پیغمبر جو سچے تھے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دعوت وہ بھی سچے ان کا بھی یہی دعوت تو ہم اب یا تو بھائی ان لبرل لوگوں کی بات مان لو جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ عبادت کو مانتے ہیں بس وہ کہتے ہیں کچرا تھے اور مر کے کیا بن جاؤ گے کچرا لہذا وہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ اور پھر انٹرٹین بھی نہیں کر پاتے ہیں تھوڑا جب ذرا سا بڑھاپا آتا ہے تو تکلیفیں جب آنا شروع ہوتی ہیں تو حوصلہ دینے والی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے کیونکہ جب دنیا مزے کے لیے ہے تو مزے تو سب کو دنیا میں ملتے ہیں نہیں جن کو ملتے ہیں ان کو بھی پورے نہیں ملتے وہ مزے ہر وقت کرکرے ہوتے رہتے ہیں صحیح ہے نا تو ان کو کوئی چیز سسلی نہیں دیتی خودکشیاں کرتے ہیں یہ لوگ کے کچرا ہی تھے تیب ٹینشن میں آیا تو مار کے ختم کر دو اپنے آپ کو اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان کے واقعات اللہ نے بیان کی ہے پیغمبروں کے یعقوب علیہ السلام سے بیٹا چھن گیا روتے رہے ساری زندگی ناشکری کا یہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا اسی میں خیر ہے کوئی بات نہیں دنیا مسافر خانہ ہے اور جب بیٹا مل گیا تو ساری شگر کی باتیں میرے رب نے یہ بھی احسان کیا میرے رب نے یہ بھی احسان کیا تو بتاؤ زندگی کو صحیح انٹرٹین وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے یا وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں وہ صحیح انٹرٹین کرتے ہیں ان کو پتا ہے بھائی کیونکہ اللہ نے حلال مذہوں پر پابندی تھوڑی لگائی ہے ناجائز پر پابندی لگائی ہے اور جو قدرت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں وہ تو دینداروں کے ساتھ بے دینوں پر بھی آتی ہیں بھائی ایکسیڈنٹ میں تو بے دین بھی مرتے ہیں اور دیندار بھی وائرس آیا ہے تو جہاں نمازی لوگ مریں گے اللہ نہ کرے تو وہاں بے نمازی بھی تو مریں گے نا کیا ہوگیا بھائی تو جو آزمائشیں آتی ہیں تو سب کے پاس آتی ہیں ہم پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمارے پاس تسلی کی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبا پھیلتی ہے تو جو صبر کرتا ہے اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے مر جائے گا شہادت کا عجر ملے گا ہمارے پاس تسلی ہے آپ کے پاس تسلی کی کوئی چیز نہیں ہے آپ قوم کو بتاؤ گے کہ بھاگو نہیں خود پتلی گلی سے بھاگنے کی پوری کوشش کرو گے آپ کے میں کیوں مروں صحیح ہے نا اور دنیا میں بھی بیماری پھیلاؤ گے ہوتا ہے نا زیادہ تر بھاگنے والے اس وبا میں وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے سمجھ میں نہیں آری بات زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ بھاگتے ہیں انڈیا میں بہت کئی سال پہلے ہم چھوٹے بچے تھے تاؤن پھیل گیا تھا اتنے لوگ غیر مسلم وہاں سے بھاگے تھے نا تاؤن سے مسلمانوں میں بھاگنے کا ریشو کم تھا بہت ان کے پاس نبی کی تعلیمات ہیں صبر صبر صحابہ میں جب تاؤن پھیلا بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا تو کوئی ڈپریشن میں نہیں گیا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی اللہ اسی طرح سے اٹھا رہے تو اٹھائے گا تو وہ خوش ہوتے تھے اسی میں عجر ملے گا تو انٹرٹین بھی حقیقی معنی میں کون کرتا ہے بھائی لائف کو مذہب والے لوگ ہی کرتے ہیں تو یہ پابندیاں جو اللہ نے مذہبی لوگوں پہ لگائی ہیں یہ کچھ پابندیاں ہیں جو وہ عمل کرو گے جیسے ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دیں وہ چھوڑ دو تو جو نقصان دیں نہیں ہے وہ پھر کھاتے رہو ساری زندگی لیکن مریض کہتا ہے نہیں میں پابندیاں پہ عمل نہیں کروں گا میں سب کچھ کھاؤں گا کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تھوڑے دن سب کچھ کھاؤ تھوڑے دن بعد کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں رہو گا شگر کا مریض کہتا ہے میں تو لڈو کھاؤں گا میں تو رضی اللہ کھاؤں گا یہ نہیں بتاؤں گا یہ شیر ہے یہ شیر ہے یہ ایسی ذہن میں بعض دفعہ آ جاتا ہے تو میں تو لڈو کھاؤں گا میں رضی اللہ کھاؤں گا میں یہ بھی کھاؤں گا میں وہ بھی کھاؤں گا اب کوئی ڈاکٹر آ کے کہہ رہا ہے نہیں کھا بھائی تو سمو سے کھا لے تو پکوڑے کھا لے ٹھیک ہے تو تکے کھا لے تو یہ کھا لے لڈو نہیں کھا اگر میٹھا کھا نہیں ہے تو ایسے وہ کیا ہے یار وہ ڈائیٹ بوتلیں آتی ہیں نا پیپسی یہ والی پی لے تو شگر فری پیپسی پی لے اس میں بھی میٹھا ہوتا ہے لیکن چینی والا میٹھا نہیں نہیں ہم تو میں تو وہ والا میٹھا کھاؤں گا چینی والا میٹھا کھاؤں گا تو کھا لے پھر تو کھا لیا مدد ذل حلا لیا جو ملا کھا لیا اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد جو چیزیں ڈاکٹر نے کھانے کا مشورہ دیا تھا نا وہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہے گا شگر سے گردوں پر اٹیک ہوگا گردے خراب شگر سے تو بہت زلدی اٹیک ہوتا ہے گردوں کے اوپر گردے خراب ہو جائیں گے بی پی ہائی ہو گیا گردے کی ایسی کی تیسی بلیڈ پریشر ہو گیا تو ایک بیماری دیکھو سو بیماریوں کو کھیچ کے لاتی ہے آنکھوں کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے شگر کے مریض کے ساتھ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بھائی تو ابھی لڈو چھوڑ دے دیکھ جو چاہ وہ کہہ رہا نہیں میں تو کھاؤں گا میں تو پابندیوں پر عمل نہیں کرتا تو کھا لیا اب دیکھنے کے قابل آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے ہڈیاں وہ سیدھا ہو رہی ہیں تو یہی حال ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں موج مستیاں کرو زندگی انٹرٹین کرو تو تھوڑے دن تک تو بہت انٹرٹین کرتے ہیں اس کے بعد کچھ بھی انٹرٹین کرنے کے قابل نہیں رہتے ٹینشنوں میں اس لیے کہ بار بار موت کا تصور مرنا ہے جانا ہے پھر بڑھاپا تو سب سے بڑا عذاب ہے مسلمان کی جو زندگی سکون سے تو گزرتی بڑھاپے میں ہیں زیادہ لائف اچھی ہوتی اس کی کہاں ہیں سارے کام کاش سے فارغ ہو گئے اب تو کوئی ٹینشن نہیں اب تو کیا کرنا ہے اللہ اللہ کرنا ہے ہم نے تو اپنے بھوڑوں کو بہت عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں اب تو ہمارے حضرت نے تو آخر عمر میں بیانات بھی چھوڑ دیئے تھے علمی تحقیقی مسائل بتانا چھوڑ دیا انہوں نے فرمایا علماء بہت ہیں مسائل اب ان سے پوچھیں اب ہم صرف اللہ اللہ کریں گے بیٹھ کے تو بیان بھی جو کرتے تھے بس اللہ کی بڑائی حالانکہ بہت بڑے مفتی تھے مفتی تقیر عثمانی صاحب کے استاذ تھے آپ سوچو کتنے بڑے مفتی ہوں گے مسائل کا تحقیقی کام بھی چھوڑ دیا فرمایا اتنے علماء پیدا ہو گئے ہیں ان سے پوچھو ہم سے اب بس اللہ کی باتیں کیا کرو اب دنیا سے ہم جانے والے ہیں اللہ اللہ کرنے دو تو اللہ کی محبت میں اشار پڑتے اور جو ایسے جذباتی ہو جاتے تھے فرماتے تھے عجیب کیفیات بن جاتی تھی عبادت اور بڑھ جاتی ہے اور عبادت ایسی چیز ہے جتنے مرضی بوڑے ہو جاؤ اللہ نے ہر طرح سے عبادت کا طریقہ بتا دیا کہا بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹھ کے اللہ اللہ کر لو جس دن انتقال ہوا اس دن بھی حضرت نے کافی دیر تلاوت کیے اور پھر لیٹھ کے پھر اللہ کا ذکر اسی طرح ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو بھائی مسلمان کا تو بڑھاپا بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا تو نا جوانی اچھی جناوی جوانی شراب میں گزرتی ہے لڑکیوں سے دوستیوں میں گزرتی ہے بائیکیں ویلیاں لگا رہا ہے لڑکیوں کے شو مارنے کے لیے کتنوں کے سر پھڑ گئے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے خود دیکھا ہے شو بازی ایک دفعہ میں یہ تقریباً بیس پچیس سال پرانی بات ہوگی کچھ ہمارے دوست حباب تھے ہم چلے گئے وہاں سی ویو نہیں ہوتا دوست حباب نے کہا چلو آپ کو ویلیاں دکھا کے لاتے ہیں میں گیا تو وہ ویلیاں لگا رہے تھے نا تو میں نے کہا ایک نہ ایک کا سر پٹھے گا میں نے کہا بھائی یہ تمیز کا کام نہیں ہے یہ کوئی تمیز کا کام نہیں ہے کچھ اور کر لو کہہ رہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا اتنے میں دیکھا ایک بندہ بائیک کے سیٹ پہ بیٹھنے کے بجائے اس کے پائیدان پہ بیٹھا ہوئے وہ نہیں ہوتا یوں بیٹھ کے چلا رہے بھائی حالیٰ کہ جو سائنسدانوں نے بھائی کے جات کی ہے وہ تو سیٹ بنائی اس لیے کہ اس پہ بیٹھ کے چلا جائے اس نے کہا اس پہ تو ساری دنیا بیٹھ کے چلاتی ہے ساری دنیا چونکہ بے وقوف ہے تو میں ایسی جگہ بیٹھ کے چلاوں گا جہاں تک آج تک کوئی بیٹھ کے نہیں تو پھر میں ٹی وی میں آ جاؤں گا فائدہ کیا بھائی میں ٹی وی میں آوں گا اور لڑکیاں زیادہ مرتی ہیں ایسے لڑکوں پہ جیپ کام کر رہا ہے تو اس عمر میں لڑکیوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے اور لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسے ٹوپی ٹرامیں کرنے پڑتے ہیں تو وہ جو تھا وہ ادھر کنارے پہ بیٹھ کے ادھر سے چلا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں میں لڑکوں کو بتا رہا ہوں یار یہ کوئی اقلمندی کا کام نہیں ہے اللہ کی قدرت آگے سپیٹ بریکر آیا وہ دھڑام سے گرا اس کے سر پہ چوڑ لگی اور مجھے نہیں پتا وہ زندہ رہا اللہ کرے زندہ بچ گیا ہو لیکن اس وقت جو اس کی کنڈیشن تھی نہ سانس آ رہا تھا اور نہ کوئی آواز آ رہی تھی صرف تصویر آ رہی تھی ایمبلس اٹھا کے لے گئی اللہ کرے بچ گیا ہو تو میں نے کہا یہ ہو گیا ابھی بات ہو رہی تھی کہ بھئی ایک اقلمند لوگوں کے کرنے کے کام نہیں ہے تو یہ دیکھو ہو گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے دیکھنے گئے تھے کر لو کیا کرنا ہے دیکھنے گیا تھا اعتراض ہے جب یہ غلط ہے تو دیکھنے کیوں گئے دیکھنا غلط نہیں ہے دیکھنے سے تھوڑی سر پھٹ رہا ہے بھئی یہ غلط اس لیے ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کا سر پھٹ سکتا ہے جو دیکھتے ہیں ان کا سر نہیں پھٹتا تو اس لیے دیکھنے میں کوئی ارج نہیں ہے یوٹیوب پہ لگا کہ دیکھ لی اگر وہ ویلیاں کون لگا رہا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں شام رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹھتا ہوں تو تھوڑا دماغی تفریق کے لیے کوئی نہ کوئی واتس اپ پہ کلپ کسی نے بھیجا ہو تو دیکھو بائک سے ایسی جمپ لگائی دیکھ لیتے ہیں کیا جا رہا ہے وہ انگریز ہے وہ کے ٹو پہاڑ سے چھلانگ لگا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ تو دیکھ لو دیکھنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نا اس سے سر پھٹتا ہے لیکن ہم نے کئی دیکھے ہیں یوٹیوب پہ بھی پڑے ہوئے ہیں چھلانگ لگائی پیراشوٹ ہی نہیں کھلا صحیح ہے نا اس کے بعد کیا ہوا بچارے کا تو بھائی وہ کام وہ کارنامہ سر انجام دو جس کا قوم کو فائدہ ہو آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہو ایسا کام کرو جسے فائدہ تو ہو پھر کوئی کارنامہ ہو تو بھی ہم مانیں گے کارنامہ اس سے کیا صرف لوگوں کی توجہ اپنی طرح مائل کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے بھی تو چرنہ سے چھلانگ لگائی تھی وہ جو ہم نے چرنہ میں چھلانگ لگائی تھی اس میں نہ سر پھٹنے کا چانس تھا نہ کوئی بہت بڑی کوئی بہادری تھی وہ تو نورمل ایک چیز تھی اور پہلے سے پتا تھا نیچے کوئی پتھر اتھر نہیں ہے اور دوسرا اس کا تو فائدہ بھی ہے نا سویمنگ تو اسلام میں اس کی تو ترغیب ہے اس سے تو فائدہ ہے کئی جگہ ہی بھی پھز جاتا ہے سویمنگ کرنی پڑتی ہے اس کو یہ تو ویسے ہی صحابہ کرام تیراک تھے تیراکی کی ترغیب ملتی ہے ہمیں اسلام میں تو یہ تو ویسے ہی ایک ترغیب کی چیز ہے تو ویلیوں کی کوئی ترغیب نہیں ہے کہ بائیک کو ایک ویل پہ آپ اچھار کے چلا رہے ہیں یا سیٹ پہ بیٹھنے کے بجائے سائٹ پہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہو کے بائیک چلا رہے ہیں تو اس میں یہ آپ کے سامنے وہ لوگ آتے ہیں جو پھٹے پھٹے نہیں ہیں چاہ کے تحقیق کریں تو ایسے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو بقاعدہ کھل گئے ہیں ان کو سینے کی کوشش کی جڑ نہیں سکے وہ ایسے کھل جاتے ہیں سر لوگوں کے اللہ حفاظت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَغَ